محترم حضرات آج کل ایک چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ بچوں کی شادیاں گھر والے بہت لیٹ کر رہے ہیں تو اگر گھر والے شادی لیٹ کریں بچوں کی یا ٹائم سے شادی نہ کریں تو اس میں بچے کیا کریں ان لڑکے اور لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جو گھر والے ان کی شادی نہیں کر رہے ہیں اور ٹائم ان کا نکلا جارہا اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں گفتگو کروں گا حضرات جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرو یعنی شادی نکاح میں جلدی کرو یہ حدیث ہے نکاح میں جلدی کرو اب جس کا نکاح ہوگا وہ کسی کا بچہ بھی ہوگا بیٹا ہوگا کسی کی بیٹی ہوگی تو پہلے عمر زیادہ ہوتی تھی اور نکاح جلدی ہوتی تھے شادیاں جلدی ہوتی تھی اب عمریں بہت کم ہو رہی ہیں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادیوں میں ہم بہت زیادہ دیر کر دے رہے ہیں مشکل سے اب ساٹھ ستر سال کی عمر ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نبی نے فرمایا میری عمت کی جو عمر ہے وہ ساٹھ ستر کے درمیان رہے گی ایک سروے ہوا ہے ایک سروے کے مطابق بھارت کی جو عوام ہے جو جنریشن ہے تو اس سروے کے مطابق بھی یہاں کے لوگوں کی عمر تقریباً اڑھ سٹھ برس بتائی گئی ہے اڑھ سٹھ سال تو اب یہ ساٹھ ستر سال کی عمر چل رہی ہے اور بچوں کو تیس بتیس سال میں پینتیس سال میں بہت سے لوگ شادیاں کر رہے ہیں اور بچے شرم کی وجہ سے کہنی باتیں موہ سے اپنے اور گھر والے جو ہیں دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں کرتے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے تو دیکھئے گھر والوں کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے اور گھر میں جو ذمہ دار ہے وہ چاہیں بڑا بھائی ہو یا والد ہو والدہ ہو جو گھر میں ذمہ دار ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ان لوگوں کی نکاح میں جلدی کرے کہ جو شادی کے لائق ہو گئے تو دوسرے کام بعد میں کریں آپ نے گھر بنانا ہے زمین خریدنا ہے وہ سارے کام بعد میں کیجئے پہلے آپ نکاح میں جلدی کیجئے اس لیے کہ جو یہ بچے ہیں ان کے آپ نے نکاح نہ کیے شادی نہ کی آپ نے تو ان کا قدم ڈگمگا سکتا ہے یہ اپنے راستے سے بھٹک سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ زنا جیسی محلک بیماری میں ملووز ہو سکتے ہیں زنا ان سے سرزد ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے گناہگار یہ زنا کرنے والے بھی ہوں گے اور کہیں نہ کہیں اس گناہ میں شامل اس کے وہ گھر والے بھی ہوں گے جنہوں نے شادیوں میں لیٹ کیا اور دیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کیا اب مجھے بتائیے آپ تیس پینتیس سال میں بچے کی شادی کر رہے ہو ادھر ساٹھ ستر سال بمشکل عمر ہو رہی ہے تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو کبھی کبھی شادی کے بعد دو چار سال بعد بچے پیدا ہونے میں دیری ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ چالیس سال کی اس کی عمر ہوئی پینتیس چالیس سال کی تو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اب جب وہ بچے کی پرورش کرنا ہے پتہ چلا کہ ادھر بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ساٹھ ستہ سال کی عمر ہو کے انتقال کر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے کی ٹھوکڑوں پر رہ گئے تو انتقال تو جب ہونا ہے جب اللہ نے لکھ دی ہے موت لیکن عام طور سے جو عمر ہو رہی ہے وہ ساٹھ ستر سال اسی درمیان انسان کو اگر پوری عمر اپنی جیا پوری زندگی جیا تو ساٹھ ستر سال میں مر جانا اس کو تو پھر بچے بھی چھوٹے رہ گئے بچوں کی خوشیاں بھی نہیں دیکھ پایا پوتی پوتا تو دور کی بات رہ گئی تو اس لیے شادی میں جلدی کریں بچے آپ کے جب بالغ ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کا نکاح کریں اب بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جوان ہیں لیکن گھر والے شادی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے آج کل معاشرے میں یہ شرم سمجھا جاتا ہے کہ بچے مو سے کہیں شادی کے لیے کہ ہماری شادی کر دو ہمارا نکاح کر دو تو اس کو شرم سمجھا جاتا ہے غلط سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کو معیوب سمجھنا غلط ہے میں گزارش کروں گا ان بچوں سے ان بچیوں سے جو جوان ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے کہیں نہ کہیں ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے تو اس میں شرم نہ کریں آپ ڈائریکٹ اپنے گھر والوں سے جو ذمہ دار ہیں اہل خانہ ان سے بالکل مو کھول کر بولیے آپ کہ آپ ہماری شادی کر دیں آپ ہمارا نکاح کریں آپ ہماری شادی میں دیر نہ کریں ہمارا قدم ڈگمگا سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار پھر آپ بھی ہوں گے یہ عیب نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں یہ عیب نہیں ہے بھئی نکاح کے لیے قرآن میں نکاح کرنے کا حکم آیا ہے جگہ جگہ نکاح کے تعلق سے قرآن میں ذکر آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جگہ حدیث مبارک آ نکاح کے تعلق سے میرے آقا نے گیارہ نکاح فرمائے تو نکاح کرنا شادی کرنا یہ سندگ رسول ہے سواب کا کام ہے تو اس میں شرم کیسی ہے کہ سواب کے کام میں بھیukt میں شرم ہونی چاہئے کہ سنت رسول ادا کرنے میں بھی شرم ہونی چاہئے پھر ہمارے بچے بچیاں ہم شادی وقت پنی کرتے وہ دوستیاں کرتے ہیں فرینڈشپ کرتے ہیں پھر وہ زنا کرتے ہیں ان میں شرم نہیں آتی وہ حرام کام ہے شرم ہمیں حرام کام میں آنا چاہیے آر ہمیں حرام کام میں ہونا چاہیے یعنی جو جائز کام ہے جو سنت کام ہے اس میں تو ہمیں شرم ہے ہم نہیں کہیں گے اگر آپ کے گھر والے شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کھل کے کہو کہ آپ ہماری شادی کیجئے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں اور شادی کرنا سواب کا کام ہے سنت رسول ہے شادی کرنا میں گزارش کروں گا ان نوجوان لڑکی لڑکیوں سے جو نوجوان ہو گئے ان کے گھر والے شادی نہیں کر رہے اس طرف توجہ نہیں ہے اور وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہا پاتے آپ اپنے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ ہمارا نکاح آپ کب کریں گے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا یہ شرم کی بات نہیں بلکہ یہ ایک سواب کی طرف اور ایک اچھے کام کی طرف پہل ہے پھر نہیں تو کیا ہوتا ہے وقت پر شادیاں نہ ہوئیں ہمارے دیکھنے میں آیا معاشرے میں کہ پھر وہ غلط دوستیاں غلط فرینڈشپ ہے شروع ہو جاتی ہیں پھر اس میں نجائز سنبند اور نجائز تعلقات اور نجائز ان کے میل جول بھی اس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں کیوں کہیں نہ کہیں ہم نے شادیاں دیر کر کے اپنے بچوں کو موقع دیا اس غلط راستے کی طرف چلنے کا کاش ہم نے شادیاں وقت پر کی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط رشتے والی رسم جنم لے رہی ہے شادی جنم نہ لیتی گزارش کروں گا میں ان لوگوں سے کہ جن کے پاس پیسہ کم ہے تو اپنی حیثیت کا دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دیں شادی کر دیں اور افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو لوگ غریبوں کو نکاح ملانے سے یا غریب کے ہاں رشتے بھیجنے سے غریب کے ہاں شادی کرنے سے اپنی انسٹ سمجھتے ہیں اپنی بیعزتی سمجھتے ہیں لوگوں کسی غریب کے ہاں اگر آپ اپنا رشتہ بھیجو گے کسی غریب سے آپ شادی کرو گے تو بیعزتی نہیں ہے بلکہ اس کی حوصلہ افضائی ہوگی اس غریب کو آپ غربت سے نکال کے امیری کے راستے پلاؤ گے کہیں نہ کہیں وہ دعاوں میں آپ کو شامل رکھے گا اس کی دعائیں رنگ لائیں گی تو اللہ آپ کے مال میں اور اضافہ کر دے گا تو اس میں کسی بھی قیمت نہیں چوکنا چاہیے نکاح کے معاملے میں نکاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ نکاح جو ہے ایمان کی حفاظت کر لیتا حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کرو نکاح سے آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو یعنی اس جو بچہ ہوا آدھے ایمان ہے اللہ سے ڈرو تاکہ وہ بھی آپ کا قدم نہ ڈگمگا جائے